الحمد لیلہ رب العلمین اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ بارک وسلم ما شاءاللہ اس وقت ہم حرم مکہ میں موجود ہیں اور دلکش مناظر جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر صفائی کا نظام کتنا پیارا ہے کتنا زبردست ہے اور پوری ٹیم جو اپنے وقت پر اپنے معاملات کو کتنے پیارے انداز سے درست کر رہے ہیں کتنے احسن طریقے سے اتنے بڑے سہن کی صفائی اور بغیر کسی کو تکلیف دیئے ہوئے اور لوگ جمع ہو جاتے ہیں جب یہ صفائی والے اچانک نکلتے ہیں پوری ٹیم کو لے کر بہت ہی پیارا منظر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے اور آپ دیکھئے یہ جتنی بھی مشینری لگی ہوئی ہیں گاڑییں دیکھئے اور کتنے پیارے انداز کے ساتھ یہ تمام بندوں کے ساتھ بھی کتنا پیار والا معاملہ کرتے ہیں پیار سے سب کو ایک طرف کرتے ہیں اور روٹین کے ساتھ یہ معاملہ روزانہ تقریباً اثر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے یہ انہوں نے روزانہ ایک بار صبح کو جس کا ٹائم نہیں مجھے معلوم لیکن سیکنڈ ٹائم جو کرتے ہیں اثر کی نماز کے تھوڑے دیر بعد مغرب سے پہلے پہلے یہ پورے سہن کی صفائی تمام تر سہولیات کے ساتھ اور بڑے اچھے احسن طریقے کے ساتھ اور مشینری آپ دیکھئے جدید مشینری ہے جس میں وائپر بھی لگا ہوا ہے اس کے اندر ہی سارا معاملہ انہوں نے کیا ہوا ہے پانی والا کیمیکل جو ہوتا ہے خاص طور پر وہ بھی انہوں نے مشین میں ڈالا ہوتا ہے یہ دیکھئے تمام لوگ اس خوبصورت منظر کے نظارے لے رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس خوبصورت نظاروں کو کیمرے میں بند کرتے ہیں یہ ایک طرف سے آتے ہیں اور پھر دوسری طرف نکل جاتے ہیں یہ اتنے بڑے سہن کی صفائی ایک اندازے کے ساتھ بونٹری لگا کر یہ احسن طریقے کے ساتھ صفائی کرنا یہ تمام دوست جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں دیکھئے یہ بھی بڑے پیارے انداز کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کے ان نظارے کر رہے ہیں اس صفائی کے یہ تمام ہمارے دوست بھی ادھر موجود ہیں اللہ تعالی ان سب کو بار بار یہاں آنا جانا نصیب فرمائے اور اس صفائی کے خوبصورت مناظر کو بار بار دیکھنا نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بار بار میں قبول فرمائے مقبول فرمائے اللہ اللہ